بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم پرام اخلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کازمی اور سے کہتے ہیں بایا دکھا کر دایا مارنا حکومت نے قومی سملی میں بیک ٹو بیک چھے بل منذور کرالی ہے اور سب سے اہم بل آرمی ایکٹ میں ترمیم کا ہے جس کے مطابق آرمی شیف کی مدت ملازمت تین سال سے بڑھا کر پانچ سال کر دی گئی ہے تو ایکسٹینشن ڈا رولائی مگ گیا آرمی شیف پانچ سال کے لیے مقرر کیے جائیں گے اس بل کا آج قومی سملی کے اندر پیش کرنا اس بات کا غماز ہے کہ حکومت جو ہے وہ اپنی پوزشن مستحقم کر چکی ہے بیک ٹو بیک چھے بل قومی سملی میں پیش کیے گئے اور ان میں زیادہ تر عدلیہ کے حوالے سے ہیں اور تین بل جو ہے وہ سرفیسز کے حوالے سے اور تین بل جو ہے وہ جوڈشی کے حوالے سے پیش کیے گئے کل شے بل پیش کیے گئے جن میں ججز ایکٹ کا ترمیمی بل ہے اس کے علاوہ پریکٹس اینڈ پورسیجر ایکٹ اور اسلام ورہائی کوٹ کا ترمیمی بل پیش کیا گیا ہے آرمی کے بھی تین بل پیش کیا گیا ہے جن میں آرمی نیوی اور ائر فورس کے انیس سو بانوے کے جو آہ قوانین ہے ان میں ترمیم کی گئی ہے جس کے مطابق تینوں سرفیسز چیف کے جو چیفز ہیں آہ ان کی اب جو مدت ملازمت ہے وہ تین سال نہیں ہوگی بلکہ پانچ سال ہوگی تو اب جو بھی آہ ان اداروں کا سربراہ ہوگا نیوی کا ائر فورس کا پارک فوج کا وہ پانچ سال کے لیے اپنے عدے پر برقرار رہ سکے گا یہ بل کسرت رائے سے قومی سبلی میں پیش کیے گئے تو ظاہر ہے اس کی مخالفت بھی ہونی تھی تو قومی سبلی میں بھی بڑی ماردار ہوئی ہے وہ بتائیں گے آپ کو لیکن جو عدلیہ کے حوالے سے بل منظور کیے گئے ان میں سب سے ہم ججوں کی تعداد میں اضافے کا بل ہے حکومت نے اس بات کا فیصلہ کیا تھا کہ جنز کی تعداد کم ہے کیسز بہت زیادہ ہے تو یہ تعداد بڑھا کر پچیس کر دی جائے لیکن پھر یہ فیصلہ اچانک تبدیل ہوا اور جنز کی تعداد پچیس کی بجائے چونتیس کر دی گئی ہے تو چونتیس ججوں کی فورس جو ہے وہ اب سبلی کورٹ کو ہینڈل کرے گی جس کو لیڈ بائی چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یا یا فریدی ہوں گے اس وقت سبلی کورٹ میں سترہ جج کام کر رہے ہیں اور مزید سترہ جج اس میں ایڈ کیے جا رہے ہیں دوسرا ترمیمی بل جو ہے وہ اسلامبار ہائی کورٹ کے حوالے سے ہے اسلامبار ہائی کورٹ کے ججوں کی تعداد بھی بڑھا دی گئی ہے اور اب اسلامبار ہائی کورٹ کے ججوں کی تعداد میں نو کی بجائے بارہ کر دی گئی ہے یعنی اس وقت موجودہ سیٹم میں سلامبار ہائی کورٹ کے نو جج ہیں اب جو قانون اپروو کیا گیا ہے اس کے مطابق سلامبار ہائی کورٹ کے جج بارہ ہو گئے تو تین ججوں کی جو ہے وہ اس میں اضافہ کیا گیا ہے اس کے علاوہ جو عدلیہ کے حوالے سے تیسرا بھی لپیش کیا گیا وہ پریکٹس اور پروسیجر طویمی آرڈیننس ہے جس کے مطابق جو ججز کمیٹی ہے اس میں ججوں کی تعداد تو تین رہے گی لیکن جو تیسرا جج ہے اب وہ ہوگا جو آئینی بینچ کا سربراہ ہوگا اس سے پہلے جو پریکٹس اور پروسیجر تنویم آرڈیننس جب مطارف کرایا گیا تھا اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ سپریم کورٹ کے جو تین ٹاپ مو سینئر جج ہیں وہ اس کمیٹی کا حصہ ہوں گے جو از خود نوٹرز اور عدالت میں بینچ کیسے بننا ہے اور کیسز کون سے لگنے ہیں اس کے بارے میں فیصلہ کر سکیں گے جساست قاضی فائصہ اس بینچ کے پہلے سربراہ بنے تھے یعنی ججز کمیٹی کے اور پھر بعد میں اس کے اندر گڑھ بڑھ گھٹالہ شروع ہو گیا دو جج ایک طرف ہو گیا اور چیپ جسٹس کو انہوں نے آئیسولیٹ کر دیا جسٹس مرسول علی شاہ اور جسٹس مونی بختر یہ سیورٹی وائز جو ہے وہ نمبر ٹو اور نمبر تھری تھے تو بعد میں پھر بہت ساری پرابلم ہوئی کیسز ہی نے سنے جاتے تھے کیسز لگتے نہیں تھے نظر سانی کی اپیلیں پینڈنگ پڑی ہوئی ہے کیسزوں کے فیصلے بھی نہیں آ رہے تھے تو پھر حکومت نے ایک اور ترمیم کر دی اور اس کے اندر یہ ترمیم کی گئے کہ جو تیسرا جج ہوگا وہ چیپ جسٹس اپنی مرضی سے اپوائنٹ کر سکیں گے تو جسٹس قاضی فائز عیسہ نے تیسرا جج جسٹس امین الدین کو لگایا لیکن جب نئے چیپ جسٹس آئے جسٹس یا یا فریدی تو انہوں نے سابق جو اس کے ممبر تھے جسٹس مریب اختر ان کو واپس اس کا حصہ برا کر یہ پیغام دیا کہ جو ٹاپ بوسٹ تری سینئر جج ہیں وہی اس کا حصہ رہیں گے تو اس بنیاد پر یہ ازمشن جو ہے وہ حکومت کے اندر پھیل گئی ہے کہ جسٹس یا یا فریدی آہ وہ کچھ اور ارادے رکھتے ہیں کچھ انہوں نے اپنے اقدامات سے ایسے میسرین لیور کی ہے جس سے حکومتی الکوں میں بیچائے نہیں لگی ہوئی تو میں نے آپ کو پچھلے بھی لوگ میں بتایا تھا کہ دوڑیں لگی ہوئی پریشانی ہے تو حکومت جو ہے قانون بدل رہی ہے تو اب فیصلہ یہ کیا گیا کہ جو تیسرا جج ہوگا ججز کمیٹی کا وہ وہ ہوگا جو آئینی بینچ کا سربراہ ہوگا جس کا مطلب ہے کہ جسٹس مریب اختر اس کمیٹی کا حصہ نہیں ہوگے کوئی اور ہی جج ہوگا یہ کون ہوگا اس کا فیصلہ تو جوڈیشل کمیشن کرے گا کیونکہ آئینی بینچ کے سربراہ کی تقرری جوڈیشل کمیشن پر چھوڑی گئی ہے اور وہاں بھی جو ہے معاملہ سعادہ اکسریت کا ہے جس میں حکومت کی یا نمائندگی زیادہ کہہ لیں یا تعداد زیادہ ہے آہ تو حکومت اپنی مرضی کا آئینی بینچ کا سربراہ بھی لا سکتی ہے تو یہ ایک معاملہ جو ہے حکومت نے قانون کے ذریعے سٹیٹل کرنے کی کوشش کی ہے جس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ عدلیہ کا جو پچھلے کئی مہینوں سے یا برسوں سے کردار رہا ہے جس میں پارلیمنٹ کی طاقت کو انڈرمائن کیا گیا ہے دو وزیراعظم قربان ہو چکے ہیں اور کئی حکومتیں گھر بیجی جا چکی ہے جن کا اس ملک کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے کسی فرد کو اٹانے سے شاید اس فرد کو بھی نقصان ہو لیکن جو اصل نقصان ہوتا ہے وہ نقصان اس ملک کا ہوتا ہے اس ادارے کا ہوتا ہے جس کو وہ چلا رہا ہوتا ہے تو پاکستان کے مدرعظم کو عدالتوں کے ذریعے گھر بیجنے کا جو سلسلہ تھا وہ روک دیا گیا ہے اس سے پہلے جو ہے وہ آہ مارشاللہ کا بھی راستہ روکنے کے لیے کئی قدامات جو ہے وہ پارلیمنٹ لے چکی ہے تو اب لگتا ہی ہوئے کہ آہ ان فیوچر اگر اس کو آہ سیٹلمنٹ اس کی ہو گئی یعنی ان طرح بھی ان کو ایکسیپٹ کر لیا گیا اور عدلیہ مہادرائی پر امادہ نہ ہوئی تو یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے جسس قاضی فائیسہ نے بڑی کوشش کی کہ جب تک وہ چیف جسس رہے پارلیمنٹ کی بالادستی کو میک شور کریں لیکن کوئی ججوں نے اس بات کو شاید فار گرینٹڈ لے لیا اور اتنی قانون سادھی کبھی نہ کی جاتی اگر جج جو ہے آہ وہ میرٹ پر کام کرتے رہتے تو آہ فرد واحد کی جو طاقت تھی سپریم انکروڈ کے اندر آہ یعنی ماسٹر آف دی روسٹر چیف جسس کے لاتے تھے جب تک عمر اتحاب بندیال تھے تو انہوں نے جو کچھ کیا وہ سب کے سامنے ہے تو ان کی طاقت کو پہلے تو آہ یعنی آہ تقسیم کیا گیا یا آہ برابر کیا گیا تاکہ بیلنس رہے آہ لیکن اس کے بعد بھی یہ صورتحال زیادہ تبدیل نہیں ہوئی تو اب نئی قانون سادھی کر دی گئی ہے اب دیکھتے کہ اس کے اوپر چیف جسس کیا ری ایکٹ کرتے ہیں یا سپریم کورٹ کیا ری ایکٹ کرتی ہے آہ یہ جو آرمی ایکٹ لیا گیا ہے اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ آہ وقت کے ساتھ ساتھ سامنے آنگی ڈیٹیل سامنے آ رہی ہے آہ آرمی ایکٹ کے مطابق جو آرمی چیف ہے اس پر ریٹائرمنٹ کے قوانین کا اطلاق نہیں ہوگا جب تک نیا آرمی چیف نہیں آئے گا یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ آرمی چیف کی ریٹائرمنٹ کا دن آگیا اور نیا آرمی چیف تہینات نہیں ہوا تو وہ آرمی چیف ریٹائر ہو جائے گا ایسا نہیں ہوگا بلکہ وہ نیا آرمی چیف کی تہیناتی تک کام کرتا رہے گا آرمی چیف کے عوضے سے ریٹائر ہو جائیں گے لیکن آہ بطور جنرل وہ کام جاری رکھیں گے آہ جنرل آسم ملیر اگر اٹائر ہو جاتے ہیں اور نئے آرمی چیف نہیں آتا تو پھر یہ جنرل آسم ملیر کے طور پر یعنی فورسٹرائی جنرل کے طور پر کام کرتے رہیں گے تاکہ جب تک نئے آرمی چیف نہ آجائے آہ جب تک اس کو ٹیکنگ آور ٹیکنگ آور نہ ہو جائے آہ یہ معاملہ جو چلتے رہے تو حکومت نے ایک بہت ہی بڑا مشکل مرحلہ سر کر لی ہے آج مولا فضل رحمان نے بھی اس پی پریس کانفرنس کی اور بتایا کہ حکومت انصداد دہشت گردی کا جو قانون ہے وہ پروو کرا رہی ہے یہ وہ قانون ہے جو کہ آہ فوج کو اور آہ اداروں کو اس بات کے اختیار دیتا ہے کہ وہ کسی بھی شہری کو مشتمع ہونے کی صورت میں آہ کچھ عرصے کے لیے خراست میں رکھ سکتے ہیں تو تین ماہ کی جازت تو انہیں پہلی ملی ہویا اسی جازت کو ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے تو ادارے کسی بھی شخص کو تین ماہ تک جو ہے مشتمع ہونے کی براد پر خراست میں رکھ سکتے ہیں تو وہ بل آج قوم اسمبلی میں پیش نہیں کیا گیا آہ اس کو ہولڈ پہ رکھا گیا اور آہ کمر نے اس لئے میں نے کہا دائیاں دکھا کہ بایاں مارا کے آہ پاس انہوں نے انصداد دہشت گردی ایکٹ کرانا تھا اور قانون انہوں نے آرمی ایکٹ جو ہے وہ اپروو کرا لیا ہے تو یہ تینوں بل جو ہے قوم اسمبلی کے بعد سینٹ سے بھی اپروو کرا لیا گیا ہے سینٹ میں اور بھی بہت سے قوانین اپروو کرائے گیا ہے تو اب آہ یہ قارون جو ہے صدر کے دست کے بعد جو ہے وہ امپلیمنٹ ہو جائے گے تو وہ جو آہ سوچتے تھے کہ جسس قاضی فائصہ چلے گئے اور جلال آسموری بھی چلے جائیں گے اور پھر ہماری ہو جائیں گی موجے ان کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے کہ آرمی چیف جو ہے وہ اب ایک لمبی عرصے کے لیے آرمی چیف رہیں گے آہ آرمی چیف کو مرحل ہے اگلے سال ریٹائر ہو رہا ہے لیکن اب وہ ان کی جو ریٹائرمنٹ کی مدت ہے آہ وہ لگتا حکومت کے ساتھ ساتھی چلے گی تو اسے کہتے ہیں کہ بایاں دکھا کے دایاں مارنا یا دایاں دکھا کے بایاں مارنا تو اب حکومت نے کیا دکھایا اور کیا مارا ہے اس کا اندازہ تو ان لوگوں کی ذہنی قفیت سے لگایا جا سکتا ہے جو عدالتوں میں انصاف کی دعائی دیتے ہوئے رو رہے ہیں ہاں سب کی اہلیہ عدالت میں رو پڑی کیوں روئی وجہ کیا تھی کل تک جو لوگ یہ کہتے تھے کہ وہ اپنے مخالفین کو روائیں گے آج عدالتوں میں خود کیوں رو رہے ہیں خان کے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ خان فٹ ہیں اچھے ہیں بھلے چنگے ہیں آہ ان کے ذاتی مالج نے آج جیل میں ان کا معاینہ کیا ہے بلکہ پورا میڈیکل بورڈ تھا جس نے عمران خان کے حکم پر ان کا معاینہ کیا ہے کافی دنوں سے خبریں چل لیے کہ عمران خان کی صحت بہت بڑی خراب ہے تو عدالت نے حکم دیا تھا کہ ایک میڈیکل بورڈ بنایا جیل میں جا کر ان کا تیم بھی معاینہ کرے تو اس میڈیکل بورڈ میں پیمز ہسپتال کے تین ڈاکٹر اور عمران خان کے ذاتی مالج ڈاکٹر آسم یوسف آہ جن کا تعلق شوکت خانم سے ہے چار ڈاکٹر پر مشتبل میڈیکل بورڈ نے عمران خان کا ایک گھنٹے تک آہ تیم بھی معاینہ کیا ہے ان کے ٹیسٹ کیے انہیں ٹھوک بجا کی اچھی طرح دیکھا ہے اور آہ ان کے جو مالج ہیں ڈاکٹر آسم یوسف انہوں نے آ کے بتایا کہ عمران خان کی صحت بلکل ٹھیک ہے جبکہ عمران خان کی بہنیں بھی آج ان سے ملکہ رہی ہیں علیمہ خان انہوں نے کہا کہ عمران خان کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے انہیں مینٹل ٹورچر کیا گیا ہے یعنی خان کا ذہنی توازن خراب ہو گیا تو اس لیے میں نے آپ کو کسی بھی لوگوں نے بتایا تھا کہ خان پاگل ہو چکا ہے مینٹل ٹورچر کا مطلب تو یہ کہ ان کا جو دماغ ہے اس کے اوپر کوئی اثر ہوا ہے آہ اس پہ دباؤ ڈالا گیا ہے ویک ہو گیا ہے یعنی عرف عام میں سے کہتے ہیں پاگل ہو جانا یعنی عمران خان کی بہنیں عمران خان کو پاگل قرار دے رہی ہے بیوی بوشہ بیوی عدالت میں رو رہی ہے اور کہہ رہی ہمیں انصاف نہیں مل رہا جب یہ لوگ اقتدار میں تھے یہ خاندان عمران خان کا تو یہ کہتے تھے اپنے مخالفین کے بارے میں کہ میں ان کو رولاؤں گا ان کو تکلیف پہنچے گی میں پچھاؤں گا تکلیف ان کو میں آج کہہ رہا ہوں کہ ان کو تکلیف پچھاؤں گا ان کو رولاؤں گا میں کیونکہ ان کو شرم آنی چاہیے اب ان کے اپنے آسوں نہیں رکھ رہے ہیں نہ معافی مل رہی ہے نہ کوئی ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہے تو ترلے منتوں پر آگر ہیں کہیں آسوں بہائے جا رہے ہیں اور کہیں انہیں پاگل قرار دیا جا رہا تاکہ وہ میڈیکلی انفٹ ہو جائے آپ کو پتا ہے جس کے پاس پاگل پن کا سیٹیفکٹ ہو اس کو ساتھ خون ماف ہوتے ہیں اس کے اوپر کوئی کیس نہیں چل سکتا کہ وہ پاگل ہے لگتا ہے کہ ان کی بہنوں نے ایک راستہ نکالا ہے کہ امران خان کو پاگل قرار دے کر ہی جیل سے نکلوایا جا سکتا ہے ورنہ کوئی اور صورت تو رہی نہیں تو اس کا سیٹیفکٹ دلائی جائے لیکن ڈاکٹر جو ہے وہ اس بات کی نفی کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں امران خان بالکل ٹھیک ہے اب ڈاکٹروں نے ان کی صحت کے بارے میں کہا کہ وہ ٹھیک ہے دماغ کے بارے میں ڈاکٹروں نے کہا کہ میڈیکل وونڈن کے دماغ کا مہینہ نہیں کیا دماغی حالت جو ہے وہ گفتگو سے پتا چلتی ہے تو ان کی بہنیں چونکہ ان سے گفتگو کر کے آئی ہیں تو ان کو لگا کہ امران خان بہکی بہکی باتیں کر رہے اور کچھ بھول رہے اور کچھ دائے بائے لیفٹ ریٹ کی باتیں کر رہے تو اس لیے وہ سمجھتے کہ امران خان کو اتنی ذینی عذیت پہنچی ہے یا دی گئی ہے دوسری لفظوں میں تو ان کی حالت بڑی خراب ہے امران خان کو جو منٹل ٹورچر ہوا ہے وہ حالیہ دنوں میں ہی ہوا ہے جب انہوں نے ایک انڈریشنل کانفرنس کے موقع پر اسلامباد پر جلگار کا حکم دیا تو ان کی ملاقاتوں پر مبندی لگا دی گئی اس کے بعد سے امران خان جو ہے وہ اپنے حواس ان کے قابو میں ہے نہیں شاید وہ تنہائی کا شکار ہو گیا ہے پھر وہ کہتے میرے بجلی بند کر دی گئی تو ہو سکتا ہے جیلو کام نے ان پر اس قسم کا ٹورچر کیا اور واقعہ ان کا ذہنی توازن جو ہے وہ ڈسٹر ہو گیا ہو لیکن اس کا ایک اور پہلو بھی ہے سیکلوجیکل پہلو وہ اس پوری فیملی کے بارے میں آہ خان نہیں خان کا پورا ٹمبر اسی قسم کا ہے یہ لاور کے زمان پارک میں رہتے ہیں اور جس محول میں یہ پلے بڑے ہیں انہوں نے کبھی اس طرح کی حضیمت شکست دیکھی نہیں ہے یہ وہ خاندان ہے جس کی امارت اس بنیاد پر قائم ہوتی ہے یعنی اس بات پر یہ امیر ہوتی ہے کہ ان کے قریب غریب رہتے ہیں آہ زمان پارک کے جو آس پاس ہے وہ کچھی بادیاں کالونیاں میامی کالونی اس جیسی اور بہت سی کالونیاں آہ جو کسی زمانے میں بہت زیادہ اب تو آہ بہتر ہو گئی نہیں کسی زمانے میں بہت زیادہ غریب لوگ ہوا کرتے تھے تو وہ ان گھروں میں جا کر آہ کھانا مانا مانگتے تھے تاکہ ان کا گزر بسر ہو سکے جو کوٹیوں میں رہتے ہیں لوگ ان کا پھر ذہن ساتھویں آسمان پہ چلا جاتا کہ ہم بڑے امیر لوگ ہیں ہم لوگوں کھانا کے لارے ہیں تو ان کا جو غرور تکبر انا کا جو معاملہ نا ایگو یہ بچپن سے ان کو ملی ہوئی ہے اور یہ لوگ اپنے ایگو کے خسار میں بند ہیں آپ ان کی فیملی کے بہت سے لوگ دیکھ لیں آہ ان کے ساتھ کچھ بھی ایسی ہوتی ہے آہ میس ہیپ ہوتا ہے تو اپنے ایگو اس میں چلے آتی ہیں ماجد خان اس کی بڑی مثال ہے آہ عمران خان نے ان کو ٹیم سے نکالا وہ بورڈ کے چیئرمن بنے وہاں سے نکالا ان کے بیٹے کو کھیلے نہیں دیا اور پھر ان کے بہنوئی کو دیکھ لیں حفیظ اللہ خان کو تو ان کی جو فیملی ہے کبھی ان کے اندر ریفٹ ہو جائے تو پھر یہ لوگ بیک اوٹ کر جاتے ہیں شکست نہیں مانتے اب اس شکست نہ ماننے کو کوئی یہ سمجھے کہ یہ بڑے مردیہن ہیں یا یہ بڑے پرنسپلی سٹینڈ لینے لوگ ہیں تو ایسا نہیں ہے یہ کچھ چیزیں عادتاً اور فطرتاً ہوتی ہے جو پیدہشی طور پر لوگوں کو ورسے میں مل جاتی ہے تو ان کی جو نام اننے والی عادت ہے وہ یعنی بچپن سے اور خان تو چونکہ چار بہنوں کا اقل ہوتا بھائی تھا تو ویسے بھی اس کو پانچویں بہن کہا جاتا تھا ان کے نام بھی لیڈیز سے اب میں نام لوں گا تو ہمارے دوست ناراض ہوں گے کہ آپ ایسے نام بتا رہے ہیں ان کے لیکن پانچویں خان سب تھے ان کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوتا تھا جو باقی بہنیں دوسری بہنوں کو ساتھ کرتی تھی سرخی پانڈر اور وہ کرنا تو ایک تو یہ شرمیلہ حساس طبیعت کا واقعہ شروع سے ہے اور دوسرا زدی اور پھر یہ آہ شکست نہ ماننے والی بات یعنی کبھی کسی کے پاس جانا ہی نہیں آہ اپنے گھر میں رہنا ہے اپنے محول میں رہنا ہے اور آہ یعنی خاصی ان کی جو فیملی تھی لیوش وہ جو پورا علاقہ ہے مامو اس کے ننیال خاص کر آہ فوج میں بہت سے لوگ رہے ہیں مران خان کے تو ٹک ٹک لائف گدری ہے یہ اس سوچ کا اس پرورش کا جو اثر ہے آہ وہ ان کے یعنی دماغ کے اوپر سوار ہے تو اس لیے بعض اوقات یہ آہ بہت سانی چیزوں کو جو کہ acceptable ہوتی ہیں آہ یعنی کہتے ہیں جھکے درخت کو پھل لگتا ہے اور اگر بندہ اکڑ کے رہے گا تنہ وہ رہے گا تو پھر اس کو کارنے پڑے گا یا وہ گر جائے گا تو ان کا معاملہ یہ ہے تو اب جیل میں آہ اسی وجہ سے اسی انجام کو پہنچے ہیں عمران صاحب کی جو حالی ہے بوشہ بی بی آج ان کے حوالے سے جب یہ خبر میڈیا پہ یعنی چلی کہ وہ عدالت میں روپ پڑی ہیں تو لوگ پریشان ہوئے کہ بوشہ بی بی جو مرشد ذاتی ہیں اور ان کے قبضے میں بڑے جن ہیں بڑے پریزاد ہیں اور بڑے اور لوگ ہیں ایک آہ ان کے حوالے سے بڑی مستریس قسم کی آہ جو ہے وہ سٹوری ہم سنتے ہیں آہ میں نے ویسے پروگرام تو نہیں کیا لیکن ایک خاتون ہے آپ کو پتہ ہی ہے جو کہ آہ دارالعمان چلاتی تھی بچیوں کا آہ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بہت ساری بچیوں کی قربانی دی ہے اور آہ ابھی بھی وہ اس یہ کیس کو لے کے چلتی ہے لیکن میں نے اس میں کبھی آہ پروگرام کیا نہیں ہے آہ کیونکہ میری ان سے ملکات نہیں اور میں ان کے بارے میں زیادہ جانتا نہیں لیکن باقی یہ ہمارے دوست ویلوگر یوٹیوبرز ان کو کافی ہائی لیٹ کرتے ہیں کہ ابھی یہ خاتون اول تھی تو یہ کچھ انسانی جانوں کی بھینٹ بھی چڑھائے کرتی تھی میں اس بات کو ایسے مانتا نہیں ہوں لیکن پھر بھی ان کے قبضے میں بہت سارے جین بھوت اور خاصا بڑے متاثر تھے کہ بشا جو کہتی ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اس لیے لوگ انہیں مرشد زادی مرشد بی بی اور بڑے القابات دیتے ہیں کہ بڑی پہنچی خاتون ہیں آہ پھر کچھ راز کھلے کے اس لیے پہنچی ہوئی ہیں کہ ان کے جو آس پاس دو تین لوگ تھے جو ان کے بھی مرشد تھے آہ وہ خفیہ ایجنسیوں کے لگائے ہوئے لوگ تھے آہ ایجنسی انہیں انفرمیشن فیڈ کرتی تھی وہ پھر انفرمیشن جو بشا بی بی اپنے شور کو بتاتی تھی اور وہ جب انفرمیشن سچ ہوتی تھی تو خاص اب سمجھتے تھے میری بی بی کو تو آہ الہام ہوا ہے کئی سے ان کو یعنی نازل ہوا ہے کہ یہ بات ایسے ہو سکتی ہے تو وہ اتنی طاقتور خاتون آہ روحانی طور پر مضبوط خاتون وہ جیل کے اندر زارو کتار رو رہی ہے تو بشا بی بی جو ہے وہ قدالت میں کسی مقدمے پیش ہوئی ہیں آج اور انہیں وہاں کہا کہ میں نو ماہ سے نائنصافیوں دیکھ رہی ہوں اب یہاں نہیں آوں گی تو ساتھ انہوں نے رونا شروع کر دیا تو ظاہر ہے یہ ہمیں یاد آگے مشاہد اللہ صاحب آپ کو یاد ہوگے مشاہد اللہ مرہوم اللہ تعالیٰ ان کو غریقے رحمت کرے انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے کہا تھا کہ ہمیں آپ جیلوں کی دھمکیاں دیتے ہیں تو ڈالو جیلوں میں جس مرضی کو ڈالو لیکن مجھے آپ کے آسو نظر آ رہے ہیں جس دن آپ کو جیل جانا پڑا آپ نے رونا ہے اور آپ کے آسو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا ابھی دیکھنا کیا تماشا لگتا ہے تمہارے ساتھ وہ پھر بات ان کی سچ ثابت ہوئی ہے اور دالت کے اندر جب مشاہد بھی رو رہی تھی تو ان کے آسو پہنچنے والا کوئی نہیں تھا ان کے ساتھ کوئی ایسا بندہ نہیں کھڑا تھا جو ان کو گلے لگاتا ان کے آسو پہنچتا ویسے رونا کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ انسانی فطرت ہے اور آدمی خوشی میں بھی روتا ہے غم میں بھی روتا ہے تکلیم میں بھی روتا ہے اور وہ تکلیم میں ہے ظاہر ہے ان کی پوری پورے کا پورا خاندہ نصفہ کے جیل میں ہے اور اٹمبر پاگل ہوا پھرتا ہے تو رونا تو بنتا ہے لیکن جب خود آپ مسند دے اقتدار پہ تھے جب آپ کے ہاتھ میں اللہ تعالی نے سب کچھ دیا تھا آپ کو آپ کے بہت بے پناہ رحمتیں کی ہوئی تھی تو آپ نے اس وقت دوسرے انسانوں کو حکیر جانا تو پھر اب وہ چیزیں سامنے تو آئیں گی نا بڑے بڑے لیڈر جیل گئے ہم نے دیکھے ان کی فیملیاں ان کے پیچھے جاتی ہیں لیکن ڈھوتے وہ نہیں دیکھا نواز شیف کی فیملی شباز شیف کی مریم نواز کی خواجہ آسو رانا صلی اللہ سمیت بہت سے لوگ ہیں مریم نواز ایک دفعہ عدالت کے اندر آپ دیدہ ہوئی تھی آہ وہ بھی اس کی بھی ویڈیو موجود ہے تو آج بوشہ بیوی عدالت میں رو پڑی ہیں بڑا مشکل ہوتا ہے جیل کا اٹنا ان کے رونے میں کوئی اتراز نہیں ہے اتراز اس بات پہ ہے جو عمران خان صاحب نے آہ اپنے غرور تکبر اور انا کے حسار میں رہتے ہوئے کی تھی وہ آج ان کی فیملی ان کی بیوی سب پہ آ رہی ہے جاجت محمد افضل مجو کا اسلامباد ڈسٹرک انسیشن کورٹ کی عدالت ہے اس میں عمران خان کے چھی اور بوشہ بیوی کا ایک مقدمت ہے جس میں درخواست زمانت لگی ہوئی ہے اس جاجت نے پہلی دفعہ سمات کی ہے وہ پورا ایموشنل کر دی انہوں نے عدالت کو کہ میں تو جیل میں جانے کے لیے آئی ہوں آپ کے پاس زمانت لگی ہوئی ہے آپ نے زمانت نہیں دینی تو نہ دیں کینسل کر دیں میں جیل چلی جاؤں گی پھر کہا کہ یہ جو ہمارے وکیل ہیں یہ صرف وقت ضائع کرتے ہیں کیونکہ ہمیں انصاف تو ملنا نہیں جو اندر انسان بیٹھا ہوا ہے کیا وہ انسان نہیں ہے کیا یہ کسی جج کو نظر نہیں آتا وہ عمران خان کی بات کر رہے ہیں اب بیوی یہ شوہر کے لیے بات تو کرے گی اور کرنی چاہیے ان کو بوشہ بیوی کو تو وہ اپنے شوہر عمران خان کے لیے سمفتی یا ایمفتی کے لیے بات کر رہی تھی پھر انہوں نے کہا کہ آج کے بعد میں ایسا عدالت میں نہیں آوں گی یہاں صرف نائنصافیہ ہوتی ہیں تو یہ تو خیر ناممکن سی بات ہے جب عدالت بلائے گی تو آپ کو آنا پڑے گا نہیں آئے گی تو اگرے چکے لائیں گے جب آپ کے نیچے کرسی ہوتی ہے تو آپ کو اپنے دائے میں کچھ رضا نہیں آتا آنکھوں پہ آپ کے پٹی چڑھ جاتی بلکہ چربی چڑھ جاتی اور جس نے کرسی چلی جاتی ہے اس دن آپ کو آٹے عدال کا بھاؤں معلوم ہو جاتا ہے جس سے مرسول علی شاہ سبرین کورٹ کے چیف جسس بن سکتے تھے نہیں بنے کس ویسے نہیں بنے آپ کو بتانے کی ضرور نہیں آج وہ کیس میں بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے سامنے کیس لگا وکیل پیش ہو گیا اس نے کہا جناب یہ تو کیس ہی آئینی عدالت کا ہے آپ کا کیس ہی نہیں ہے چھبیسوی ترمیم کے بعد آئینی عدالت بن جائے گی آئینی سارے کیس آئینی عدالت بننا لے کر جائیں کچھ ہمارے لیے بھی رہنے دیں کچھ کام ہمیں بھی دے دیں ہم بھی جج ہیں تو اب ان ججوں کو اپنے پاؤں کے نیچے سے زمین نکلتی محسوس ہو رہی ہے کہ آئینی بینچ بن جائیں گے اور جو کیس آئینی اب ان کے پاس سے چلے جائیں گے احتویلے ہو گئے کیونکہ اصل مزہ چسکا تو انہی کیس میں تھا جہاں ریمارکس دے جانا ہے جہاں پہ آپ نے نہ ثبوت دیکھنے نہ شواہد دیکھنے ہیں یہاں پہ آپ نے اپنے بچوں کے جذبات دیکھنے ہیں اپنی بیوی کو خواہش شاید دیکھنی ہے اور اپنے پھر وہ جو اپنی محبت ہے یا بغض ہے اس کا استعمال کرنا ہے باقی کیسوں میں تو سیدھا سیدھا معاملہ ہے ڈاکومنٹس بیس ہوتا ہے گواہ ہوتے ہیں بات تو ختم ہو جاتی ہے یہ کیس تھا سوئی نیدرن کے جو زائد بیلنگ ہے ان کا معاملہ تھا اس میں چونکہ حکومت فریق ہے تو جہاں حکومت کا نام آئے گا یہ معاملہ آئی نہیں ہو جائے گا اسلام بار رائی کورٹ میں کیس کے سماعت کے دوران اس بات کا انکشاف ہوا ہے کہ اسلامباد میں بھی لوگوں کو بتے کی پرچیاں آ رہی ہیں تو چیف جسٹس اسلامبار رائی کورٹ عامر فاروق نے یہ ریمارکس دیا کہ اسلامباد میں بھی کراچی والی صورتحال ہو گئی ہے تو یہ ریمارکس انہوں نے آہ انتظار پجوتہ کی بازیابی سے متعلق درخواست کے کیس میں دیئے آہ جس میں انتظار پجوتہ کو پیش نہیں کیا گیا ان کے وکیلوں نے بتایا کہ ان کی ذہنی اور جسمانی خالط ایسی نہیں کہ وہ آ سکے تو چیف جسٹس نے پولیس کو کہا کہ انتظار پجوتہ کا بیان ریکارڈ کریں مزید تحقیات کریں آہ پھر انہوں نے کہا کہ ٹی وی پر ان کو دیکھا انتظار پجوتہ کو تو بڑا برا لگا آہ یہ ادارے اور تمام لوگ کے لئے شرمندی کی قبائیس ہے مسنگ پرسنز اور سٹریٹ ٹائم بہت بڑھ گئے ہیں اور پھر انہوں نے ہی بتایا کہ ان کے ایک عزیز کو بھی ایک جاننے والے کو بھی اسلام باد میں بتے کی پرچیاں آئی ہیں اور ایڈیشنل ٹرانڈ جنرل کو انہوں نے مخاطب کی اور کہا کہ آہ یہ جو واقعہ ہوا انتظار پجوتہ والا اس کو بھی اگر ہم اسی طرح دیکھیں کہ یہ ہوا براہ توان کا معاملہ ہے تو پھر ایسے واقعات کی روک تھام ہونی چاہیے ویسے تو جج صاحب کو اس پر سخت آرڈر کرنا چاہیے تھا آہ اگر اس طرح کی کوئی صورتحال ہے تو جج صاحب کو کسی کا انتظار نہیں کرنا چاہیے بلائیں ساری آہ جو اگزیکٹیوز ہیں ان کے ساتھ بات کریں لیکن وہ گلہ کی تھے لیکن کچھ اچھی خبریں بھی ہیں اچھی خبر یہ کہ موشد بہتر ہو رہی ہے حکومت نے شہرہ سود میں ڈھائی فیصد کمی کی ہے جو کہ ان ایکسپیکٹڈ ہے غیر موتوکو ہے جو لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید ایک پرسنٹ یا ڈیڑھ پرسنٹ ہوگی کیونکہ بڑی عرصے سے شہرہ سود جو ہے وہ ہائے ہے اور لوگ توکو کرتے ہیں کہ موشد جیسے جیسے بہتر ہوگی شہرہ سود کم ہوگی تو کاروبار کے لیے کرز لیا جا سکے گا اب شہرہ سود جو ہے وہ پدرہ فیصد پر آ گیا ہے اس کا بینہ میں کچھ نئے چہرے شامل کرنے کا فیصلہ کیا ہے آج وزیراعظم اس بات کا اشارہ دیا کہ کچھ نئے دوست شامل ہوں گے تو کیا یہ پیبل پارٹی کے لوگ ہوں گے کیونکہ پیبل پارٹی حکومت کا حصہ ہے لیکن ابھی تک کیابنٹ کا حصہ نہیں بنی اس پر بات کریں کہ اس کے علاوہ جماعت اسلامی نے بلاخر چھمبیس بھی آئینی ترمیم کو سپریم پورٹ میں چیلنج کر دیا ہے اور یہ جماعت اسلامی کا خاصہ رہا ہے کہ وہ اس قسم کے متنازہ امور کو عدالت میں لے جاتی ہے جیسے پراہوہ کیس کو بھی عدالت میں لے کر گئے تھے اس کے علاوہ سندھ اسمبلی میں آئینی بینچز کی تشکیل سے مطلق ایک قرارداد منظور کی گئی ہے جس میں ایم کیم پورٹ پارٹی اور پی ٹی آئی کے ارکان نے اپنے نشطوں پر کھڑے ہو کر قرارداد کی حمایت میں ووٹ دیا ہے صرف جماعت اسلامی نے اس کی مخالبت کی ہے یعنی سندھ میں پی ٹی آئی اور حکومت ایک پیج پر آگئے ہیں اور آئینی بینچز کی حمایت میں ووٹ دیا جا رہے ہیں یہ وہی پی ٹی آئی جو کہ آئینی عدالت اور آئینی بینچوں کی مخالبت کر رہی ہے تو سندھ اسمبلی میں جو ووٹنگ ہوئی ہے اس میں متفقہ طور پر ایک سو تیس سرکار اسمبلی نے قرارداد کے حمایت میں ووٹ دیا ہے جماعت اسلامی کے رکن محمد فاروق نے قرارداد کی مخالبت کی ہے تو حکومت جو ہے وہ اہم کا نور سازی کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے تو اب تک کے لئے تنے آپ سے مناقات ہوتے ہیں اگلے ویلاغ میں اپنا گردنوہ کے لوگوں بہت خیال لکھیے گا